اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں حکمت اور روحانیات میرا چینل جو ہے مطلب حکمت کے حوالے سے اور اس کے اوپر میں مطلب حکمت کے حوالے سے نئے نئے ٹاپکس دسکس کرتا رہتا ہوں ویڈیوز دالتا رہتا ہوں اور دوسرے نمبر پر حملیات کے حوالے سے نئے سے نئے نئے تعویز اور عمل میں بتاتا رہتا ہوں جو کہ آپ بھائیوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ مطلب حکمت کے حوالے سے یہ کسی بیماری میں ممکلہ ہیں یہ عملیات کے حوالے سے زیادہ دونوں میں ممکلہ ہیں تو جلدہ زیادہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو مطلب نوٹیلکیشنز کا ملتا رہے ٹھیک ہے جی آئیں چلتے ہیں ٹوپک کے طرف آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ حکمت کے حوالے سے عملیات کے حوالے سے نہیں ہیں مطلب یہ صرف مردوں کے لئے ہے یہ ویڈیو اور عورت کے لئے نہیں ہیں بے شرح درورت دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے لیکن یہ ویڈیو اور عورتوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے نہیں ہیں صرف مرد ازاد کے لئے ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا ٹوپک ہے زکاوط حص زکاوط حص کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرس فرح میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زکاوط حص کیا ہے اچھا تو میرے بھائی زکاوط حص تو یہ ہے چھوڑی سی جنسی تحریک یا سیکس کا خیال آنے کسی لڑکی سے فون پر بات کرنے یا کوئی مووی دیکھنے مطلب سیکسی مووی دیکھنے کے دوران یا صوبت سے قبل بہت سو کنار میں ہی کچھی منی کا زیادہ اخراج ہو کر شہوت کا توٹ جانا یہ جو ہے زکاوط حص کی دیفینیشن ہے یا اس کو زکاوط حص کہا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کوئی جنسی مطلب تحریر پڑھتے ہی مادہ منویہ کے قتلوں کا زیادہ اخراج ہو جانا زکاوط ہے یہ بھی زکاوط ہے اس کا لاتا ہے ٹھیک ہے اور نوجوانوں اور گرم مزاجوں میں عموماً یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ مشت ذنیدی ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں نور سے زیادہ جمع کرنا لونے بازی کرنا گرم خوراکیں کھانا ہر وقت جنسی شعالات میں کھویا رہنا مادہ کا پتلا ہونا عزو کو ہر وقت ملتے رہنا گندی فلموں کا دیکھنا یہ سب عام علامات ہیں ٹھیک ہے نا جو زکاوط ہے اس میں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے زکاوط ہے اس پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سے رگر سے مطلب فارغ ہو جانا یہ جو مطلب بیماری ہیں نا یہ مرد میں پائی جاتی ہیں تو مرد شادی شدہوں ان میں بھی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جو لڑکیں مطلب کمارے ہیں ان میں بھی مرد پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مرد دونوں بھی مطلب لڑکوں میں پائی جاتی ہے جو شادی شدہ لڑکیں ان میں بھی ہو جو مطلب بغیر شادی شدہ مطلب لڑکیں ان میں بھی مرد پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے شادی شدہ میں ہو غیر شادی شدہ میں نہیں ہو سکتی ہماری دونوں میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بہت زیادہ نسخیں ہیں مطلب ذکاوت ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ نسخے ہیں تو یہ جو میں آج آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ شرطی نسخہ ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور آزمودہ نسخہ ہے ٹھیک ہے میرے سارے نسخے ہی آزمودہ ہوتے ہیں بغیر آزمودہ نسخے میں آپ بھائیوں کو نہیں بتاتا جو میرے استعمال میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا ادروائز میں نسخہ کوئی بھی ایسا نہیں بتاتا مطلب کتاب سے پڑا یا نیٹ سے چھاپا کوئی اس طرح ہی مرے نسخے نہیں ہوتے تو الحمدلہ جو ٹائم میں مطلب ویسٹ کروں گا جی سلائیڈز بنا لوں گے کل میں ویڈیو اچھی کر لوں تو میرا مطلب فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو مطلب آڈیو میں کوئی اچھی چیزیں بتا دوں ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں کوئی اچھی چیزیں بتاؤں مطلب سادیسی ویڈیو بنا دوں اس کے اندر لیکن موال زیادہ ڈالوں جس سے آپ بھائیو کو فائدہ ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں زیادہ اچھی ویڈیو نہیں بناتا مطلب ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اس کے اوپر تو میرا پاس اتنا ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے تو میں صرف فرصیل مطلب اچھی ویڈیو بناتا ہوں اس مقصد سے کہ مطلب آپ کو اچھی چیز بتائی جائے ٹھیک ہے نہ کہ مطلب ویڈیو اچھی دکھا دوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو اچھی تو اچھی باتیں بتاؤں تا کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچنے ٹھیک ہے تو میری یہی کوشش ہے تو بھائیو انس کا نوٹ فرما لیں ٹھیک ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس نس پر کو لکھوں ٹھیک ہے تو آپ انس کا نوٹ فرما لیں کافی پینسل سے یہ ہمیں لکھ پہ دیتا ہوں چلیں میں لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں سکرین پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ سکرین پہ دیکھیں اس کا یہ اس میں تھوڑی سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ عام ہی چیزیں ہیں چیزیں نہیں ہیں صرف ایک چیز مہنگی ہے دوسرے نمبر ہمارے دوسرے نمبر میں بتاؤں گا وہ چیز تھوڑی مہنگی ہے باقی سارے چیزیں عام ہی چیزیں افسس کی چیزیں ٹھیک ہے سبس سب آپ نے لے لینا ہے کشنیز ٹھیک ہے پہنچ تولا کشنیز کیا ہوتا ہے یہ خوشک دنیا ہوتا ہے کشنیز ہم اس کو حکمت کی زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے خوشک دنیا آپ نے لینا ہے پہنچ تولا اور کشتہ کلی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لے لیں اچھا سا ہم درد والوں کا چلے گا بہت ہی اچھا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ ایک تولا لے لیں کشتہ کلی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک تولا لے لیں ہم درد والوں کا لے لیں ٹھیک ہے علاقی سبز لے لیں ایک تولا کشتہ فلاد لے لیں ہم درد والوں کا ٹھیک ہے وہ آدھا تولا لے لیں ٹھیک ہے اور چھلکہ اس سب گول جو ہے وہ تین تولا اور مسلی جو ہے آپ نے دس تولا یہ چیزیں آپ نے لے لینے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کسی بھی اچھے سے پنساس ٹھو سے خرید سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو پیس لیں ٹھیک ہے یہ سپوپ تیار ہو جائے گا تو یہ جو ہے آپ نے سپوپ صبح نیار موعدہ چھ مدود کے ساتھ لینے اور آپ کو کھانے کے بعد کھانا جب آپ نے کھا لینے اس کے ایک گھنٹے کے بعد لینے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں ٹھیک ہے جب ہم یہ رات کو سوتے ہوئے اور مطلب پریز ضروری ہے مطلب غلط چیزیں استعمال نہ کریں سیف نہ کریں دوائی کے دوران ٹھیک ہے مہینہ استعمال کرنے لگا تھا کھٹی چیزوں سے پریز کریں گوشتوں غیرہ سے تیز مسالوں سے ٹھیک ہے کھانے کی روٹین بنائیں اور بازاری کھانوں سے پریز کریں اور کسی قسم کی جینسی سرگرمی سے بھی پریز کریں اس نسکے کے دوران ٹھیک ہے یہ نسکہ آپ استعمال کریں بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا نسکہ میرا ازمودہ ہے میں اکثر بھائیوں کو بنا کر دیتا رہتا ہوں یہ نسکہ ٹھیک ہے مستے لینے کی ضرور نہیں یہ نسکہ آپ خود بنا لیں ٹھیک ہے اگر مستے لینا چاہتے ہیں تو میں بھی مطلب دے لوں گا آپ کو کہہ سی بات نہیں ہے تو جو نہیں بنا سکتے مستے رابطہ کر لیں اب اب کوشش کریں کہ آپ خود ہی بنا لیں ٹھیک ہے تو میرا چینل اسی حوالے سے ہے کہ مطلب میں لوگوں کو بیانس دوں تاکہ وہ مطلب جو میرے پاس نہیں آسکتے مطلب علاج نہیں کروا سکتے وہ خود ہی مطلب میری ویڈیوز دیکھیں میں خود ہی نسکہ بنا لیں استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں تو میس کریں ٹھینکیو اللہ اپیس